اس موڈیول میں آپ ان روڈ مارکنگز کے بارے میں سیکھیں گے جن کا تعلق ٹریفک سائنس کے سیکنڈ ڈیویجن سے ہے روڈ مارکنگز روڈ مارکنگز روڈ کی سطح پر روڈ استعمال کرنے والوں کو ویجول انفرمیشن فراہم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے اور اس کی روانی برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں روڈ سائنس کی ہی طرح روڈ مارکنگز بھی روڈ استعمال کرنے والوں کی حفاظت میں مددگار ہوتی ہیں روڈ مارکنگز پیلی یا سفید ہوتی ہیں روڈ مارکنگز مزید تین زیلی کیٹیگریز میں تقسیم ہوتی ہیں ریگولیٹری روڈ مارکنگ وارننگ روڈ مارکنگ گائیڈنس روڈ مارکنگ آئیے ریگولیٹری روڈ مارکنگز کے بارے میں جانتے ہیں ریگولیٹری روڈ مارکنگ یہ روڈ مارکنز روڈ استعمال کرنے والوں کو آگاہ کرتی ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے گاڑی چلانے والوں کو ان روڈ مارکنز کی لازمان پابندی کرنی چاہیے ورنہ یہ قانون کی خلاف فرضی سمجھی جائے گی ممنوع پاسنگ لائن یہ کیریج ویپر کھینچی گئی ایک مستقل لائن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب میں سے کوئی بھی گاڑی چلانے والا اس لائن کو سوائے ایمرجنسی صورتحال کے کروس نہ کرے یہ عموماً ٹو وی روڈز پر ہوتی ہے سٹاپ لائن یہ ایک مسلسل سفید لائن ہوتی ہے جو کیریج وی کے آر پار کھینچی ہوتی ہے جو نشاندہ ہی کرتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو اس لائن سے پہلے مکمل طور پر رکیں یہ سٹاپ لائن والی انٹرسیکشن یا ٹرافک سگنل پر پائی جاتی ہے گاڑی چلانے والے کو آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ انٹرسیکشن خالی ہے راستہ دیجئے لائن یہ کیریج ویپر ایک غیر مسلسل سفید لائن کی صورت ہوتی ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر گاڑی یا پیدل چلنے والے کو راستہ دیجئے یہ انٹرسیکشن پر گف بے سائن کے ساتھ پائی جاتی ہے گاڑی چلانے والوں کو لازمان رکھتار کم کر لینی چاہیے یا اگر ضروری ہو تو رک جانا چاہیے اور آگے بڑھنے سے قبل اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ انٹرسیکشن خالی ہے پیڈسٹرین کروسنگ پیڈسٹرین کروسنگ کی نشاندہی کروسنگ کے آر پار سفید موٹی لائنوں سے کی جاتی ہے تاکہ پیدل چلنے والوں اور گاڑی چلانے والوں کو نظر آ سکیں یہ سنگل کیریجوے یا ڈبل کیریجوے پر نظر آ سکتے ہیں گاڑی چلانے والوں کو رفتار کم کر دینی چاہیے اور پیڈل چلنے والوں کو راستہ دینا چاہیے عام طور پر پیڈسٹرین کروسنگ سے پہلے زگ زگ لائنیں استعمال کی جاتی ہیں جہاں گاڑی چلانے والوں کو لین چینجنگ اوور ٹیکنگ پارکنگ رکنے یا ریورس کرنے سے گریز کرنا چاہیے باکس جنکشن باکس جنکشنز کی نشاندہی پیلے رنگ سے کی جاتی ہے جو آڑی ترچی پینٹ کی گئی لائنوں کی صورت بڑے بڑے باکس کی شکل میں ہوتا ہے ان کا مقصد جنکشن کو ٹریفک کی روانی کے لیے کھلا رکھنا ہے یہ عام طور پر انٹرسیکشنز پر پایا جاتا ہے گاڑی چلانے والوں کو سگنل سبز ہونے کے باوجود بھی باکس جنکشن میں داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ ایگزٹ خالی نہ ہو کیونکہ اس سے ٹریفک بلوک ہو سکتا ہے اور یہ حادثات یا جرمانے کا باعث بن سکتے ہیں ٹرام لائن پیڈسٹن کروسنگ ٹرام لائن پیڈسٹن کروسنگ کی نشان دہی ٹرام ٹریکس کے آر پار کالی اور پیلی موٹی موٹی لائنوں سے کی جاتی ہے تاکہ پیڈل چلنے والے کو دکھائی دے اس کے علاوہ یہ ٹریفک سگنل سے کنٹرول کیے جاتے ہیں پیڈل چلنے والوں کو پیڈسٹن سگنل پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ لائن کو حفاظت سے کروس کریں زگ زگ زون لائن زگ زگ لائنز کی نشان دہی کیریج وے کے ساتھ کناروں پر پیلے اور درمیان میں سفید رنگ سے کی جاتی ہے جو روڈ یوزرز کے لیے لازمی کرتی ہے کہ گاڑی چلانے والے نہیں کریں لائن مارکنگز کے قریب رکھنا یا پارک کرنا سوائے اس کے کہ پیڈل چلنے والوں یا سائیکل سواروں کو راستہ دینا ہو لین بدلنا اور اوور ٹیک یا ریورس کرنا سائیکل سوار اور پیڈل چلنے والے نہیں کریں زگ زگ زون کو کروس کرنا سوائے پیڈیسٹن کروسنگ پر ٹرام باکس جنگشن ٹرام باکس جنگشن وہ جگہ ہے جہاں ٹرام ٹریک جنگشن کو کروس کرتا ہے ٹریک کی سطح پر پیلے باکس پر لال رنگ نمائی ہوتا ہے جو ٹرام کے چلنے کی جگہ کا اشارہ کرتا ہے گاڑی چلانے والوں کو ہمیشہ ریڈ زون کھلی چھوڑنی چاہیے اور گاڑی کو اس پر روکنا نہیں چاہیے تاکہ ٹرام کے چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے آئیے اب روڈ مارکنگز کی دوسری قسم وارننگ روڈ مارکنگز کے بارے میں سیکھتے ہیں وارننگ روڈ مارکنگز وارننگ روڈ مارکنگز روڈ یوزرز کو آنے والے خطرے یا خطرناک صورتحال کی وارننگ جاتے ہیں وارننگ روڈ مارکنگز مختلف قسموں کے ہوتے ہیں عام طور پر استعمال ہونے والی مارکنگز مندرجہ زیل ہیں رمبل سٹرپ سپیڈ ہمپس ٹرام لیول کروسنگ رمبل سٹرپ رمبل سٹرپس کیریج بے کے آر پار پیلے رنگ کی ابری ہوئی لائنز ہوتی ہیں جب گاڑی چلانے والے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تو ان کو اس کی تھر تھراہت سنائی دیتی ہے وائبریشن محسوس ہوتی ہے جو انہیں آنے والے خطرے کے بارے میں ایلرٹ کرتا ہے اور وارننگ دیتا ہے جیسا کہ راؤنڈ آباؤٹ پیڈسٹین کروسنگ ٹرافک لائٹس بریجز یا سپیڈ بریکرز سپیڈ ہمپس سپیڈ ہمپ مارکنگ گاڑی چلانے والوں کو روڈ پر سپیڈ ہمپ کی موجودگی کی وارننگ دیتے ہیں یہ پیلے رنگ کے تکون نشان ہوتے ہیں جو سپیڈ ہمپ کی چڑھائی کے مقام پر نصب ہوتے ہیں اور تکون کی بیس سپر کے رخ کے متوازی ہوتی ہے سپیڈ ہمپ مارکنگ عموماً ابری ہوئی پیڈسٹین کروسنگ ٹیبل کے مقام پر ہوتی ہے گاڑی چلانے والوں کو رفتار کم کر دینی چاہیے اور اس کو صرف تب ہی کروس کرنا چاہیے کہ جب یہ خالی ہو ٹرام لیول کروسنگ ٹرام لیول کروسنگ کی نشاندہی سفید موٹی لائنوں سے ہوتی ہے جو لین پر ایکس کی شکل میں ہوتی ہے یہ مارکنگ گاڑی چلانے والوں کو وارننگ دیتی ہے کہ ان کی لین ٹرام لائن کو کروس کرنے والی ہے گاڑی چلانے والوں کو احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے چونکہ ہو سکتا ہے کہ لین سے مرنے کے بعد سامنے سے ٹرام گزر رہی ہو آئیے اب روڈ مارکنگ کی تیسری اور آخری قسم گائیڈنس روڈ مارکنگ کے بارے میں سیکھتے ہیں گائیڈنس روڈ مارکنگ گاڑی چلانے والوں کو وہ راستے سمجھانے میں مدد دیتے ہیں جو گاڑیوں کو انٹرسیکشنز یا راؤنڈ آباؤٹس میں لینے چاہیے روڈ کے بیچ میں لائنز کیریج وے پہ روڈ کے بیچ میں لائنز دو یا دو سے زیادہ لینز کو جو ایک ہی سمت میں چل رہی ہوں الہدہ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں تین مختلف پیٹرنز کی لائنز گاڑی چلانے والوں کی رہنمائی کرتی ہیں وہ ہیں شارٹ انٹرمیٹنٹ لائنز لانگ انٹرمیٹنٹ لائنز کنٹینیویس لانگیچوڈنر لائنز شارٹ انٹرمیٹنٹ لائنز کیریج وے پہ شارٹ انٹرمیٹنٹ لائنز ایسی مسلسل روڈ پر ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی سائیڈ روڈ جنکشن یا ایکزٹ نہ ہو یہ سیف زون سمجھی جاتی ہے گاڑی چلانے والے ضروری اقدامات کر کے لین تبدیل یا اوورٹیک کر سکتے ہیں لانگ انٹرمیٹنٹ لائنز کیریج وے پہ لانگ انٹرمیٹنٹ لائنز ایسی مسلسل روڈ پر ہوتی ہیں جہاں سائیڈ روڈ جنکشن یا ایکزٹ ہو یہ پٹینشل حیزر زون سمجھی جاتی ہے گاڑی چلانے والے لین بدل سکتے ہیں لیکن ان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ دوسری گاڑیاں ان کے راستے میں آ سکتی ہیں کنٹینیوس لانگیچوڈنل لائنز کیریج وے پر کنٹینیوس لانگیچوڈنل لائنز یا سالیڈ لائنز کرو انٹرسیکشنز ہلز یا دیگر خطرناک زونز میں استعمال ہوتی ہیں یہ حقیقی حیزر زون تصور کیا جاتا ہے گاڑی چلانے والوں کو اوورٹیک یا لین تبدیل نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ ایمرجنسی ہو بروکن یلو لائنز کیریج وے پر بروکن یلو لائن روڈ کے بیٹ میں لگی ہوتی ہے یہ ٹو وے یا سنگل کیریج وے روڈ پر استعمال ہوتی ہے گاڑی چلانے والوں کو احتیاط سے ڈرائیب کرنا چاہیے اور اگر اوورٹیک کرنا ضروری ہو تو انہیں ایسا خیال سے کرنا چاہیے بروکن وائٹ لائنز کیریج وے پر بروکن وائٹ لائنز روڈ کے بیٹ میں لگی ہوتی ہے یہ عموماً ون وے یا ڈول کیریج وے پر نظر آتی ہے گاڑی چلانے والوں کو لائنز کے پیٹرن کو غور سے دیکھنا چاہیے اور ایک ہی لین میں احتیاط سے ڈرائیب کرنا چاہیے سالیڈ لائنز سنگل یا ڈبل کیریج وے پر سالیڈ سنگل یا ڈبل لائنز روڈ کے بیٹ میں لگی ہوتی ہیں عموماً یہ ایسی جگہوں پر نظر آتی ہیں جو خطرناک ہوں جیسا کہ شاہ بینڈز جہاں گاڑی چلانے والوں کا ویو کلیر نہ ہو گاڑی چلانے والوں کو یہ سالیڈ لائنز کروس نہیں کرنی چاہیے ڈبل یلو لائنز ایک سائٹ پر سالیڈ اور دوسری پر بروکن کیریج وے پر ڈبل یلو لائنز ایک سائٹ پر سالیڈ اور دوسری پر بروکن روڈ کے بیٹ میں لگی ہوتی ہیں گاڑی چلانے والے صرف اس صورت میں اوور ٹیک کر سکتے ہیں روڈ میں داخل یا روڈ سے نکل سکتے ہیں کہ جب بروکن لائن ان کی سائٹ پر ہو یہ عمومن ایسی جگہوں پر ملتی ہیں جہاں سڑک پر موڑ کے ساتھ ساتھ چڑھائی یا اترائی ہو یہ کیریج بے کے کنارے پر سالڈ یلو لائن ہوتی ہے اس لائن سے آگے کی جگہ کو ہارٹ شولڈر یا امرجنسی لین کہتے ہیں کیونکہ صرف امرجنسی گاڑیاں اسے استعمال کر سکتی ہیں گاڑی چلانے والوں کو اس لائن سے آگے نہیں رکنا چاہیے سوائے اس کے کہ امرجنسی ہو ٹرافک لین ایروز ٹرافک لین ایروز کے نشان لینز کے درمیان میں ہوتے ہیں ان لینز میں ٹرافک کو جس سمس میں چلنا چاہیے یہ اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یہ ایروز آگے آنے والی ڈی سیلریشن لین کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یہ ایرو گاڑی چلانے والوں کو اشارہ کی گئی لین میں داخل ہونے کے لیے رہنمائی کرتا ہے ٹریفک لین مارکنگز یہ مارکنگز اس ایریا کو نمائع کرتی ہیں کہ جہاں ٹریفک کے بہاؤ کو الہدہ کیا جاتا ہے گاڑی چلانے والوں کو اپنی لین میں ہی چلنا چاہیے اور ان مارکنگز پر ڈرائیبنگ، پارکنگ یا رکنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ خطرے کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اینٹرنس کو خالی رکھیں یہ یلو مارکنگ اینٹرنس کو خالی رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ حکومتی امارتوں، سکولوں یا آف سٹریٹ پرمیسز کی اینٹرنس پر ملتی ہے گاڑی چلانے والوں کو اس مخصوص جگہ کے سامنے انتظار کرنے، رکنے یا پارک کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے راستے میں اور ویو میں رکاوٹ ہو سکتی ہے